بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستہیم محرم کے دن آنے والے اور میری اٹھ سٹھ سال کے عمر میں یہ شاید پہلا عشرہ ہے جس میں میں بی بی فاطمہ کو پرسہ دینے امام بارگاہ میں نہیں جا سکوں گا اور نہ میں جلوس میں شرکت کر سکوں گا اور اپنی زندگی کے فریضوں میں سے جس شخصیت نے مجھ میں یہ استقامت یہ عظم دیا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے حبیان حسین کے کافلے کے ہر شخص نے مجھے اس بات کی ترغیب دی تھی کہ حق کے لئے کھڑو خور بنو اگر غلط بھی ہو تو آج صحیح ہو جاؤں حبیب اپنے مظاہر بنو عمر سے حق کے لئے کھڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں اور اگر حق بھی ہو تو اپنے جوانوں علی اکبر کو بھی قربان کر دو اور شیر خار بچے علی اصخر کو بھی قربان کر دو اور اپنے ہاں کی خاندان کی عورتوں میں بی بی زینب جناب امی خلصون جناب امی رباب اور جناب سکینہ کہ مثال ہماری تمام عورتوں کے لئے مثال بن گیا ظلم و استبدات کب تک جاری رہے گا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آج مجھے ساٹھ دن قید میں ہو گیا مجھے بیل کی اجازت نہیں دی جاری میں کون سا آدھی مجرب ہوں ڈبل ماسٹرز کی بھی ہے ملک کے خدمت کرنے کے لئے امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا پڑا ہی مکمل کرنے کے بعد میں اور میری کمتی ہیں سال میں کورنور پر ٹیکس دیتی لیکن آج مجھے میرے عقائد کے لیہاں سے جینے کی اجازت نہیں دی جاری میں امید رکھتا ہوں چیز جسٹس سے جنرل سائبان سے اور شہباز شریف سے اور مراد علی شاہ سے مجھے اشرائٹن کرنے کی اجازت دی جائے امام بارگوہ میں جانے کی اجازت دی جائے ورنہ آج سے میرے ہاتھ ان تمام لوگوں کے لئے بددوا کے لئے اٹھیں گے اور میں اپنی دادی جنابِ سیدہ سے گلہ کرنوں گا کہ ان ظالموں نے مجھے سوگ بھی منانے نہیں دیا جس کے لئے میں پیدا کیا جائے مجھے مجھے